بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام آپ کے مسائل کا حل جس روزانہ شب آٹھ بجے جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے اسی فیس بک پیج اور جامت الرشید کراچی سے براہ راست آپ کی خدمت میں نشر کیا جاتا ہے ناظرین مکرم آج آپ کے بہت سرے سوالات ان کے جوابات اس پروگرام کا حصہ ہوں گے انشاءاللہ اور ہم امید کرتے ہیں آپ انہیں بہت سرے نئے سوالات یہیں بھیجیں گے سوال بھیجنے کا پروگرام میں شامل کروانے کا طریقہ کیا ہوگا آپ سن لیجئے فیس بک پر آئیں گے فیس بک کے سرچ انجن میں جیٹی آر میڈیا ہاؤس لکھیں گے پیج آپ کے سامنے آئے گا اس پیج کو اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک کریں گے لائک کرنے کے بعد فالو کریں گے فالو کرنے کے بعد سی فرسٹ کے آپشن پر کلک کریں گے تاکہ ہمارے ہر پروگرام اور ہر ٹرانسمیشن کی بروقت بذریعہ نوٹیفکیشن آپ کو اطلاع ہو جائے اور اس کے بعد اسی پیج پر جاری ہماری اس لائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بنگر اسی ٹرانسمیشن کے کومنٹ بار میں اپنے سوال اپنے نام اپنے علاقے کے ساتھ لکھ کر ہمیں بھیج دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سوال اس پروگرام کے سام ضرور بنائیں گے اور ایک بات اور کہ انشاءاللہ ازیز رمضان المبارک کی آمد آمد ہے جس سے آپ سب وزرات کو معلوم ہے تو کل انشاءاللہ کل بروز پیر سے ہمارا جو یہ لائیو دارالافتہ اور آپ کے مسائل کے حل کا یہ جو پروگرام ہے جو اس وقت آپ اپنی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں یہ انشاءاللہ ازیز رات کی بجائے دوپہ بارہ بجے آپ کی خدمت میں براڈکاسٹ ہوگا نشر ہوگا لائیو ہوگا نوٹ فرما لیں توجہ سے کان کھول کر ہی سن رہے ہوں گے یقینہ آپ اور اس کے ساتھ ساتھ اس اطلاع کو آپ اپنے دوست حباب عزیز و قارب جتنے ہیں اور جو بھی متعلقین ہیں اور جن لوگوں کا آپ جانتے ہیں کہ وہ جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کو مستقل سنتے ہیں ان تک اس اطلاع کو ضرور پہنچائیں گے آج کے نشیس میں مفتی افتخار سواست موجود اور پہلا سوال ان کی خدمت پر جائے گا اسرار خان صاحب کا آسٹریہ سے سوئے پوچھتے ہیں کہ اس سال میرے والدین حج پر جا رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں بھی یہاں سے جاؤں اور حج کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کی خدمت کروں کیونکہ میری والدہ محترمہ کو گھٹنوں کی تکلیف ہے لیکن میرا دل کہہ رہا ہے کہ تم حج کے لیے نہیں بلکہ والدین کی خدمت کے لیے جا رہے ہو اس لیے تمہارا حج نہیں ہوگا اس وارے میں کیا رہنمائی فرمائیں گے آپ میں اپنے بائی سے یہی عرض کروں گا کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ اس خدمت کی سعادت کو غنیمت سمجھیں اور آپ کو انشاءاللہ دہرہ عجر ملے گا ایک تو خود اپنے حج کا پھر والدین کی خدمت اور ان کو حج کرانے کا تو یہ ایک وسوسہ ہے اس کی طرف توجہ نہ دیں بلکہ آپ کو انشاءاللہ حج کا ثواب ملے گا انشاءاللہ عزیز بہت بہت شکریہ حبیب الرحمان صاحب اسلام آباد سے پوچھتے ہیں کیا بے نمازی کو زکاة دی جا سکتی ہیں جی بے نمازی کو بھی جب وہ مسلمان ہے اور زکاة کا مستحق ہے تو اس کو زکاة دی جا سکتی ہے گو کے صلحہ کو اور اللہ کے نیک بندوں کو دینے میں فضیلت زیادہ ہے لیکن اس کو بھی دی جا سکتی ہے جو بے نمازی ہے بہت بہت شکریہ فیضان صاحب کراتی سے پوچھتے ہیں جون 2018 میں ریسٹورنٹ کے پیسے ملے کیا مجھے 2019 میں اس پر زکاة ادا کرنی ہوگی جی حوائی جی اصلیہ کے لیے بھی اگر رقم رکھی گئی ہے اور اس کو کسی ایسی چیز میں استعمال نہیں کی گئی جس پر زکاة واجب نہیں ہوتی تو جب زکاة کی تاریخ آئے گی تو اس پر زکاة ہوگی لہٰذا اس رقم پر جب تک یہ خرج نہیں ہوتی تو اس پر زکاة لازم ہے کہ یہ زکاة دے جی چیک زکاة لازم ہے بہت شکریہ محمد مختیار صاحب کو ایت سے پوچھتے ہیں زید پر اٹھارہ سال کی زکاة بقایا ہے جو کہ ادا کرنی ہے کیا وہ زکاة موجودہ ویلیو کے مطابق دینی ہوگی یا پہلے جو پیسے کی ویلیو تھی اس کے مطابق ادا کریں گے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ دو چیزیں ہیں ایک ہے وقتی وجوب اور ایک ہے وقت ادا وقتی وجوب کا مطلب یہ ہے کہ جس سن ان پر زکاة واجب ہو گئی تھی کہ وہ دے لیکن انہوں نے تاخیر کی اور وقت ادا کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ان دنوں وہ زکاة دینا چاہ رہے ہیں تو اس میں دونوں طرح کے اقوال موجود ہیں فقہائی کرام کے البتہ فقہائی کرام اس میں یہ فرماتے ہیں کہ وہ قیمت لگائی جائے جس میں فائدہ زیادہ ہے فقارہ کا عام طور پر وقت ادا میں فائدہ زیادہ ہے اس لیے کہ اس وقت پیسے کی ویلیو اور سونے چاندی کی قیمت بہت زیادہ ہے تو فائدہ اس میں زیادہ ہے اس لیے اگر گنجائش ہو وساط ہو تو اس قول پر عامل کرنا چاہیے البتہ اگر مالی تنگی ہے تو اس لحاظ سے پھر اس پہلے والے قول پر یعنی وقتی وجوب پر زکاة دینے کی گنجائش بھی ہے بہت شکریہ نمرا صاحب اللہ اور سے پوچھتی ہیں پورے رمضان کا فطرانہ کتنے پیسے بنتے ہیں بظاہر فطرانہ سے مراد یہاں فدیہ ہے جو میں سمجھا ہوں اور فدیہ ایک روزے کا ایک فطرے کے برابر ہوتا ہے تو اب یہ فطرے کی قیمت اس سال کیا ہوگی مثال کے طور پر اگر سو روپیہ ایک فطرہ مقرر ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تین ہزار روپیہ وہ رمضان کے تمام روزوں کے فدیہ ہوگا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ اگلے سوال ہے اور وہ سوال پوچھا ہے ہم سے مضم اللیاقت صاحب نے کراچی سے کیا شوگر کے پرانے مریض کو روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے کیونکہ شوگر کے مریض کو بھوک زیادہ لگتی ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ واقعتاً ایسا مرض کے اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرْ فَعِدَّتُمْ مِنْ أَيَّا مِنْ أُخَرْ تو ان کو چاہیے کہ وہ سال کے چھوٹے دنوں میں ڈھنڈے دنوں میں روزے رکھ لیں اور اگر ان دنوں میں بھی ان کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر یہ فیدیہ بھی دے سکتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا اگلہ سوال ہم سے پوچھا ہے بنت عزیر رحمت صاحب انڈی ایس اکیہ رمضان کے پہلے دوسری اور تیسری عشرے میں پڑھنے کی کوئی خاص دعا ہے نیز اگر کوئی ناپاکی کی حالت میں سہری کر لے اور بعد میں غسل کرے تو کیا اس دن کا روزہ درست ہو جائے اس میں دو سوال پوچھے گئے ہیں پہلا سوال تو یہ ہے کہ کوئی مخصوص دعا کسی مخصوص عشرے کی ہے یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ احادیث میں کوئی مخصوص دعا کسی مخصوص عشرے سے متعلق ایسی کوئی منقول نہیں ہے البتہ روایات میں اس بات کی ترغیب ہے کہ افضل الذکر یعنی لا الہ الا اللہ کا کسرت سے ورد ہو استغفار جنت اللہ تعالی سے مانگی جائے اور جہانم سے پناہ مانگی جائے ان چار چیزوں کی تو الگ سے فضیلت ہے رمضان میں لیکن الگ سے جیسے مخصوص دعائیں لوگوں میں مشہور ہیں کہ پہلے عشرے میں یہ دعا پڑے دوسرے عشرے میں یہ پڑے تیسرے میں یہ پڑے تو ایسی کوئی مخصوص دعا کسی مخصوص عشرے کے لیے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے اور دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ اس پر غسل فرض ہو چکا ہے اور انہوں نے صبح صادق سے پہلے غسل نہیں کیا اور صبح صادق کے بعد وہ غسل کرنا چاہے تو بالکل غسل کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے البتہ اس میں دو باتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ غسل کرتے وقت جب موں میں پانی ڈالے تو موں بھر کر کلی کرے لیکن غرغرہ نہ کرے چاکہ روزہ خطرے میں نہ پڑ جائے اور روزہ کہیں فاسد نہ ہو جائے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ روزہ بارحال اس کا صحیح ہوگا گو کہ اس کا غسل انہوں نے صبح صادق کے بعد کیا ہے جی چھیک ہے بہت بہت شکریہ مزم ملزم ایڈیا سے پوچھتے ہیں غیر مسلم مسجد میں افتاری پہنچا دے تو کیا اس افتاری کھانا جائز جی افتاری اگر گوش نہیں ہے اور ان کا زبیہ نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ بیچتا ہے تو کھائے جا سکتا ہے محمد اسلیم اختل صاحب انڈیا سے یعنی حلال چیز ہو تو کھانا حلال چیز ہو کھانا ٹھیک ہے تراویہ کتنی عمر کے لڑکا پڑھا سکتا ہے اس میں عمر کے بجائے یہ دیکھا جاتا ہے کہ بالغ ہے یا نہیں اگر وہ بالغ ہے تو وہ تراویہ پڑھا سکتا ہے بلوخ کی حد بیعتبار علامات کے فقہہ اکرام نے بارہ سال لکھی ہے تو اگر بارہ سال عمر ہے اور اس میں بلوخ کی علامت پائی گئی ہے تو پھر وہ تراویہ پڑھا سکتا ہے اور اگر کوئی علامت نہیں پائی گئی تو پھر پندرہ سال ہے کہ جب پندرہ سال اس کی عمر پوری ہو جائے تو پھر تراویہ پڑھا سکتا ہے اس سے پہلے وہ تراویہ نہیں پڑھا سکتا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ اگلا سوال ہے نور صاحب کا کراچی سے تراویہ میں چار رکعت کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں کیا وہ پڑھنا ضروری ہے یا کوئی بھی دعا پڑھ سکتے خاصے ہیں ہمارے ہاں اس دعا کی بڑی سہرت ہے اکثر مسجدوں میں سامنے والی دیوار پر اور بڑے اس پر یعنی اشتہار وغیرے کی صورت میں یہ چاپ کر لگائے جاتے ہیں سبحانہ دل ملک والجبروت یہ جو دعا ہے اس کا مضمون تو بالکل ٹھیک ہے مضمون میں کوئی اشکال نہیں ہے البتہ یہ دعا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے بعض بزرگوں سے منقول ہے اس لیے اگر اس کو سنت سمجھے بغیر کوئی پڑھتا ہے تو کوئی حرج نہیں لیکن سنت اگر سمجھتا ہے تو پھر یہ درست نہیں ہوگا یہ جو چار رکعت کے بعد ترویحہ ہے یعنی وقفہ ہوتا ہے اس وقفے میں انسان کو اختیار ہے چاہے تو خاموش رہے چاہے تو اگر وقفہ لمبہ ہے تو نفل پڑے چاہے درست شریف پڑے چاہے کوئی ذکر کرے کوئی بھی عامل کر سکتا ہے اور خاموش بھی رہ سکتا ہے سائے بہت شکریہ آپ کے اگلا سوال ہے اور وہ سوال امبریقی صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں گھر میں بھائی تراوی پڑھاتے ہیں تو ہم گھر کی عورتیں بھی پڑھتی ہیں ہمارے لئے تراوی پڑھنا بہتر ہے یا قضا نماز اس میں تفریق نہ کریں کہ یہ یا یہ دونوں آپسن اختیار کرنے چاہیے تراوی کے موقع تراوی میں شامل ہوں اور قضا نمازیں وہ بعد میں پڑھ لی جائیں ٹھیک ہے بہت شکریہ نماز عشاء کی وطر کے بعد جو دو رکعت بیٹھ کر پڑھتے ہیں اس کی کہہ سیت ہے سنت ہے یہ نفل یہ جو دو رکعت بیٹھ کر پڑھے جاتے ہیں یہ مباہ ہے جائز ہے یعنی باقیدہ کوئی ایسے نفل نہیں ہے جس کی باقیدہ احادیث میں ترغیب آئی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے جو باقیدہ قانون کے شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ارشاد فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رات کے آخری نماز وطر کو بناو اس لئے اگر کوئی شخص اس حدیث کو دیکھتے ہوئے اس پر عمل کرتا ہے تو بہتر اس کے لئے یہی ہے کہ وہ جتنے بھی نوافل پڑھنا چاہے وہ وطر سے پہلے پڑھ لیں وطر کے بعد نہ پڑھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر عمل ہو جائے لیکن اگر کوئی شخص وطر کے بعد نفل پڑھنا چاہے تو اس کے لئے بیٹھ کر پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے اور اگر بیٹھ کر وہ پڑھے گا تو وہ جو جیسے ذابطہ ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کو آدھا ثواب ملتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پڑھے ہیں دو رکعات بیٹھ کر وہ آپ کی خصوصیت تھی اور آپ کو بیٹھ کر پڑھنے پر بھی پورا ثواب ملتا تھا جیسے کڑے ہو کر پڑھنے پر ملتا ہے اس لئے یہ بات ذہن میں رکھنے چاہیے کہ ان دو رکعاتوں کا بیٹھنے کے ساتھ بھی کوئی خصوصی تعلق نہیں ہے کہ اس کو بیٹھ کر ہی پڑھنا ہے بیٹھ کر پڑھے گا تو آدھا ثواب ملے گا اور اس کا ویتر کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ عام اوقات مباہہ میں یعنی جائز اوقات میں جیسے نفل پڑھے جاتے ہیں تو ان دو رکعاتوں کا پڑھنا بھی اسی طرح درست ہے اور وہ دو رکعات کی تخصیص نہیں جتنی چاہے پڑھ سکتا ہے بہت بہت شکریہ ممتاز علیہ صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں این کی نماز میں دوسری رکعت میں شامل ہوئے تو چھوٹی ہوئی رکعت کیسے پڑھنی ہے نیز کیا تکبیریں پڑھیں گے یا نہیں جی تکبیریں بھی پڑھیں گے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب امام صاحب سلام پھیر دے تو یہ مصبوک کڑے ہو کر کے سب سے پہلے ثنہ پڑھ کے فاتحہ پڑھیں پھر سورت پڑھیں اور آخر میں رکوع میں جانے سے پہلے تکبیریں پڑھ لیں رانا عاصم صاحب پوچھتے ہیں فجر کی نماز کا وقت کب تک ہوتا ہے کہ اشراق کے بعد نماز قضا ہو جاتی ہے فجر کی نماز کا وقت ویسے جو وقت ادا ہے یعنی ادا کا وقت تو طلوع آفتاب تک ہے سورج نکلنے تک ہے جب سورج نکل آیا سرہ تو اس کے ادا کا وقت ختم ہوا اور اس کے بعد زندگی میں جب بھی نمازوں کے اوقات اس میں پڑھ سکتے ہیں شکریہ واجد خان صاحب دبائی سے پوچھتے ہیں اگر کسی جگہ اتنا اندھیرہ ہو کہ سجدے والی جگہ بھی نظر نہیں آتی تو اسے اگر نماز پڑھنا درست ہے جی ایسی جگہ نماز پڑھنا درست ہے لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ اندھیرے میں نماز نہیں ہوتی یہ ویسی مشہور ہے اندھیرے میں نماز درست ہے بس اتنی بات ہے کہ قبلہ مشتبہ نہ ہو تو باقی نماز میں کوئی حرج نہیں بلا کراہت نماز درست ہے اندھیرے میں بہت شکریہ حاری صاحب گراجی سے پوچھتے ہیں بیٹھ کر نماز اگر ہم پڑھتے ہیں تو سجدے میں ہاتھ کہاں رکھنے ہوگی سجدے میں ہاتھ ویسے عام لوگ تو عام لوگ نہیں بلکہ بعض لوگ رکو میں جب بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو رکو میں ہاتھوں کو رانوں پر رکھتے ہیں اور سجدے میں اس کو فضا میں معلق کر دیتے ہیں بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے اس لیے عام حالات میں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہاتھ رانوں پر رکھتے ہیں تو اگر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں تو اولاں تو اگر سجدہ کر سکتے ہیں زمین پر جیسے پورا سجدہ ہوتا ہے اس طرح کیا جائے اگر اس کی قدرت نہیں ہے اشارے سے ہی سجدہ کرنا ہے تو پھر ہاتھوں کو رانوں پر رکھیں بہت شکریہ اسرار خان صاحب شارجہ سے پوچھتے ہیں زہر کی چار رگت فرض نماز پڑھتے ہوئے ایک غلطی ہو گئی جس سے سجدہ صاحب لازم تھا لیکن میں سجدہ صاحب کرنا بھی بھول گیا اور سلام پھرنے کے بعد سنت پڑھنا شروع کر دی سنت پڑھنے کے بعد یاد آنے پر اسی وقت سجدہ صاحب کر لیا تو کیا ایسا کرنا ٹھیک اور نماز ہو گئی چونکہ انہوں نے سجدہ صاحب نہیں کیا تھا اور ایک دوسرا عمل شروع کیا مستقل یعنی نماز کا اس لیے جو فرض وہ پڑھ رہے تھے وہ باطل ہو گئے لہٰذا ان کو اب چاہیے کہ فرض تو پوری ہو گئے تھے لیکن سجدہ صاحب نہیں کیا تھا تو وہ نماز واجب علیہ آدھا ہو گئی تھی لیکن انہوں نے سجدہ صاحب نہیں کیا اور واجب مؤخر کر کے اور ایسا عمل کیا جو اس کے منافی تھا اس لیے اب ان پر لازم ہے کہ فرض لوٹائے اور اس کے بعد پھر بقیہ جو سنتیں ہیں وہ دوبارہ پڑھ لیں جی چھیک ہے بہت شکریہ افتخار صاحب گجرانوالہ سے فرض نماز میں دو رکھتوں کے بعد کتنا دروش شریف بھول کر پڑے تو سجدہ صاحب واجب ہوتا ہے اس میں مختلف اقوال ہیں بعض حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ ایک رکن کے بقادر یعنی تین مرتبہ سبحان رب العالی سبحان رب العالی سبحان رب العالی کہ بقدر وقفہ کرے بعض حضرات نے فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیا تو اتنا پڑھنے پر سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے اور ایک مشہور قول جو علامہ ابن عابدن شامی رحم اللہ نے لکا ہے وہ یہ ہے کہ وعلی محمد تک پڑھنے سے سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے جی چھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اگلے سوال ہے اسمان صاحب کا لاہور سے اگر فرض نماز کی تیسری و چوتھ رہے میں صرفاتیں نہ پڑھیں صرف خاموش رہے ہیں تو کتنا قیام کرنا لازمی ہو ایک تسبیح کے بقدر وقفہ کافی ہے اچھا شکریہ قسمت اللہ صاحب سو دیلو سے پوچھتے ہیں اگر خاجہ سرا کا انتقال ہو جائے تو جنازہ کیسے پڑھا جائے گا اگر وہ بالغ ہے تو پھر تو کوئی اشکال نہیں ہے اس لیے کہ بالغ مرد ہو یا حورت ہو ان کی جنازہ کی دعا ایکی طرح ہے اور اگر وہ نابالغ ہے تو اس میں اختیار ہے چاہے بچے والی دعا پڑھی جائے اللہم اجعل ہلنا یا بچی والی دعا پڑھی جائے اللہم اجعل ہالنا دونوں دعائیں پڑھ سکتے ہیں انہیں اختیار ہے اختیار بہت شکریہ علیہ صاحب جدرال سے پوچھتے ہیں کیا لیکوریا سے وضع ٹوٹ جاتا ہے جی لیکوریا سے وضع ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ناپاک ہے شکریہ محمد عاصم صاحب میرے پر خاص سے پوچھتے ہیں کہ قادیانی کے بچوں کو قرآن پڑھانا جائز ہے جی قادیانی کے بچوں کو قرآن پڑھانا جائز ہے البتہ اس میں یہ نیت کر لیں کہ ان کو تبلیغ کرتے رہیں ان کو سمجھائیں ان کی ذہنی تربیت کریں اور ان کے جو بڑے ہیں ان سے سوشل تعلقات نہ رکھیں عبد الرحمن صلیم صاحب ملتان سے پوچھتے ہیں کیا یہ حدیث مبرگہ درست ہے کہ پانی کی جنگ دس زمینی جنگوں سے افضل ہے ابن ماجہ میں روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ غزوت فی البحر خیر من عشر غزوات فی البر آپ نے فرمایا کہ سمندلی ایک جنگ خوشکی کے دس جنگوں سے زیادہ بہتر ہے صحیح بہت بہت شکریہ آپ کا ارگلہ سوال ہے محمد طاہر صاحب بنیرہ غازی خان سے میرے چاچو کی وفات 22 دسمبر 2018 ستنہ روپیو سانی کوئی میری چچی کی عدد کی آخر تاریخ کیا ہوگی ہے تو گزر گئے بس اس میں یہ ہے کہ اگر انتقال کسی کا قمری مہینے کے پہلے تاریخ میں ہوتا ہے تو اس کے ساب سے پھر چار ماہ دس دن مہینوں کے اعتبار سے شمار کیے جاتے ہیں وہ مہینے چاہے 29 دن کا ہو یا 30 دن کا ہو اس میں پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا بلکہ یہ دیکھا جائے کہ چار ماہ دس دن پورے ہو گئے یا نہیں اور اگر ایک تاریخ کو نہیں بلکہ بعد کی تاریخوں میں انتقال ہوتا ہے جیسے کہ یہاں ستر روپیو سانی مثال لکھی ہے تو اس طورت میں پھر چار ماہ دس دن یہ پورے کرنے ہوں گے یعنی 130 دن شمار کرنے پڑے ہیں بہت بہت شکریہ اگلا سوال ہے نوید احمد صاحب کا لاہور سے بڑے بھائی اٹھائیس سال سے والد صاحب کے خریدے میں گھر میں رہ رہے ہیں انہوں نے اٹھائیس سالہ دور میں اس کو کافی نیا بنا لیا ہے اب وہ اس گھر کو بیچ کر بڑا گھر لینا چاہتے ہیں جبکہ والد صاحب حیات ہیں اور ان کی اجازت بھی لے لی ہے ایسے میں کچھ پہنے چاہتی ہیں کہ ہمیں بھی حصہ ملے کیا ان کا یہ مطالبہ برحق ہے جبکہ دس بہن بھائیوں کے حصے دینے کے بعد انہیں اگر خریدنے کے قابل رہیں گے نہیں بس اس میں ایک مسئلہ جو ہمیں یعنی سنجیدگی سے لینا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو معاملات ہیں جو بعد میں بڑے بڑے جگڑوں کا سبب بنتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے معاملات صاف نہیں ہوتے اب یہاں یہ اٹھائیس سال سے والد صاحب کے ساتھ رہ رہے ہیں اور انہوں نے گھر پر خرچے کیا اب یہ خرچہ انہوں نے کسمت میں کیا ہے قرص کے طور پر کیا ہے یا ویسی تعاون کے طور پر کیا ہے یا اس گھر میں شریک ہونے کی نیت سے کیا ہے اس کی کوئی حصیت واضح نہیں ہے اور جب تک یہ حصیت واضح نہیں ہوگی اور آگے یہ کہ پھر انہوں نے والد صاحب نے آیا ان کو یہ مکان گفٹ کیا ہے اور جیسے انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اجازت بھی دی ہے تو گھر بیشنے کی اجازت دی ہے یا یہ ہے کہ ان کو مالک بنایا ہے اور آگے پھر اس کو اختیار دیا ہے کہ تم بیچو جو بھی کرو تو اس سوال میں چونکہ کئی طرح سے پیچیدگیاں ہیں اس لئے جب تک یہ سوال بالکل واضح نہیں ہوگا تو کوئی دو ٹوک جواب نہیں دیا جا سکتا ہے کہ اس کا حکم کیا ہے شکریہ اور یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ والد کی جائداد یا جو بھی بڑوں کی جائداد ہوتی اس میں بہن بھائیوں سب کا حصہ ہوتا ہے عموما یہ غفلت ہے جس طرح کے سوال ہے یہ عمومی طور پر یہ چیزیں ہیں کہ وہ بس لگاتے رہتے ہیں آگے چونکہ اس کی وضاحت نہیں ہوتی کہ اس کی حصیت کیا ہے جب مطالبہ ہوتا تھا کہتے ہیں کہ اب تک ہم خرچہ کر رہے تھے ٹھیک ہے نا تو آپ خرچہ کیوں کر رہے تھے بھائی یہ تو آپ کی غلطی ہے بہت شکریہ نبید عثمان صاحب کراہ چیز ہے کیا نیشنل سیونگ اکاؤنٹ سے ملنے والی رقم یا کسی بھی سودی رقم سے گھر کا واشروم بنا سکتے ہیں اس میں ذابطہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی رقم جو حرام ہو اس کو بلا نیت سواب صدقہ کرنا لازم ہے واشروم میں لگانا یہ درست نہیں ہے صدقہ کرنا لازم ہے بغیر سواب کی نیت بہت بہت شکریہ مفتی افتخاص موجود ہے ناظر محترم ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں گے انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں یہ پروگرام آپ کے مسائل کا حل انشاءاللہ دوپہر بارہ بجے آئے گا یاد رکھیے گا اس پیغام کو خود بھی اور اپنے آس پاس دوست حباب عزیز و قرب تک بھی ضرور پہنچائیے گا کہ اللہ حافظ مرغاقات ہوتی ہے انشاءاللہ دوپہر بارہ بجے تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ تب تک сыク تب تناهیز تب تک تب ت整ید